لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ایلی اکبر قریشی نے میٹرو بس منصوبے کے لیے گراؤنڈ سامیراتی کمپنیوں کو دینے کے خلاف درخواست پر سمات کی پنجاب انیورسٹی کے وکیل نے گراؤنڈ میٹرو بس منصوبے کے لیے تامیراتی کمپنی کو دینے کا معاہدہ عدالت نے پیش کر دیا معاہدہ سابق وائس چانسلر پنجاب انیورسٹی اور سابق ڈائریکٹر جنرل الڈی اے آہد چیما نے میٹرو بس انصامیہ کے ساتھ کیا تھا درخواست گزار کے وکیل عبداللہ ملک نے بتایا کہ قانون کے مطابق پاس کی جگہ کو ایکوائر نہیں کیا جا سکتا لیکن انیورسٹی انصامیہ نے قانون کے خلاف اقدامات کیے لہٰذا کاروائی کا حکم دیا جائے جسٹیز علیہ کرکریشی نے ریمارکس دیئے کہ قانون کے خلاف برزی کرنے والوں سے کسی صورت ریایت نہیں کی جائے گی عدالت نے ڈی جی آئل ڈی اے اور ایم ڈی واسا سمیت متعلقہ حکام کو کل طلب کر لیا محمد اشفاق لاہور نیوز